موسیقی کرسچن میڈیویل فیلوسیفی کی سب سے اہم شخصیت خاص طور پر ارلی کرسچن میڈیویل فیلوسیفی کی جو سب سے اہم شخصیت ہے وہ ہے سینٹ اگسٹن آف ہپو ان کی پیدائش ہوئی 354 اے ڈی میں اور وفات ہوئی 430 اے ڈی میں اور تیرہویں صدی تک ان کی جو سوچ ہے وہ کرسچن سوچ پر غالب رہی سینٹ اگسٹن کی جو پیدائش کا میں نے آپ کو دور بتایا زندگی کا میں نے آپ کو دور بتایا یہ بنیادی طور پر رومن ایمپائر کا ہی دور ہے اس کا مطلب ہے کہ ابھی مکمل طور پر کرسچنیٹی نے پورے یورپ پر غلبہ حاصل نہیں کیا تھا مگر سینٹ اگسٹن کیونکہ خود کرسچن تھے اور کرسچینٹی کا دفاع کیا کرتے تھے لہٰذا ہم ان کو رومن فیلوسفی میں شامل نہیں کر سکتے بلکہ کرسچن فیلوسفی میں شامل کریں گے سینٹ اگسٹن نے تقریباً ایک سو سے زائد مختلف ورکس لکھے مختلف کتابیں لکھی مگر ان کی جو سب سے اہم دو کتابیں ہیں ان کا نام ہے نمبر ایک کنفیشنز اور نمبر دو پر سیٹی آف گاڈ سینٹ اگسٹن خود مناخین تھوٹ نیو پلیٹنزم پلوٹائنس سٹوائسزم اور ظاہری بات کرسچینٹی ان تمام چیزوں سے متاثر تھے مگر ان کا شاید سب سے جو اہم کردار تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کرسچن دنیا کو پلیٹو کی سوچ سے متعرف کیا اور پلیٹو کو اس طرح سے انٹرپریٹ کیا اس طرح سے پلیٹو کو سمجھا کہ کرسچینٹی کے ساتھ اس کو پلیٹو کی سوچ کو ملا دیا سینٹ اگسٹن جو تھے وہ سینٹ ایمبروز کے شاگرد تھے سینٹ ایمبروز کا یہ کہنا تھا کہ تمام معاملات پر زندگی کے تمام پہلوں کے حوالے سے چرچ کا جو نکتہ نظر ہے اس کو حاوی رہنا چاہیے چرچ جو ہے وہ پورے یورپ کی جو روح ہے اس کی روحانی نکتہ نظر کا دفاع کرتی ہے چاہے کوئی بادشاہ ہو چاہے کوئی ایمبروز ہو جو مرضی ہو جو بندہ کرسچین ہے وہ بنیادی طور پر چرچ کا بیٹا ہے اور اس پہ یہ فرض ہے کہ وہ چرچ کی بات قبول کرے چرچ کو کبھی بھی قانون کے اعتبار سے قانون نہیں توڑنا چاہیے کسی ریاست کے اعتبار سے قانون نہیں توڑنا چاہیے مگر ریاست کو بھی یہ چاہیے کہ کیونکہ چرچ جو ہے وہ روحانی طور پر استاد ہے تمام کرسچنز کی لہٰذا ریاست کی ذمہ داری بنتی کہ وہ چرچ کی بات قبول کریں سینٹ ایمبروز نے سینٹ اگستن کو کرسچن بنایا کرسچن بننے کے بعد سینٹ اگستن نے اپنی آٹو بائیگریفی لکھی جس کا نام ہے کنفیشنز جس میں انہوں نے خود یہ اقرار کیا کہ کرسچن بننے سے پہلے میں انتہائی شرائطی نوجوان تھا وہ بتاتے ہیں کہ میں انتہائی آیاش پسند تھا اور مجھے یہ بھی شوق تھا کہ ایک دفعہ میں اپنے نیبر اپنے ہمسائے کے بغیچے میں خوز گیا اور وہاں سے میں نے پھل چوری کی اس ویسے نہیں چوری کی کیونکہ میں سے پھل بھوک لگ رہی تھی ہمیں پھل کھانا چاہتا تھا بلکہ صرف اس ویسے کہ میں دیکھنا چاہتا تھا میں چوری کر سکتا ہوں یا نہیں سینٹ اگستن جب انیس سال کی عمر تھے اور ابھی کرسچن نہیں بنے تھے تو ان کا پڑھا ایک لمبا عشق چلا ہے ایک عورت کے ساتھ تیرہ سال عشق چلا اور بلکہ ان کا ایک بیٹا بھی ہوا اس عورت سے مگر انہوں نے کبھی شادی نہیں کی سینٹ اگستن اپنے نوجوانی میں خدا سے اس طرح مخاطب ہوتے تھے کہ یا خدا مجھے پاکیزہ بنا مجھے پرہیزگار بنا مگر ابھی نہیں اپنے والدین کی پریشر میں آ کر سینٹ اگستن کو یہ رشتہ یہ ناتہ توڑنا پڑا اور ان کی انگیجمنٹ کرا دی گئی منگنی کرا دی گئی ایک گیارہ سال کی بچی کے ساتھ ظاہری بات ہے کہ گیارہ سال کی بچی کے ساتھ وہ رہ تو نہیں سکتے تھے لہٰذا انہوں نے ایک اور عورت کے ساتھ اسی طرح رشتہ تعلق جو ہے پیار جو ہے وہ بڑھایا وہ بھی کچھ عرصہ چلا مگر وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکا 386 میں فائنلی سینٹ اگستن نے جو ہے عیسائیت کو قبول کر لیا اور اپنا تمام یہ جو پرانا زندگی کا طرز تھا طریقہ تھا آیاش پسندی تھی اس کو مکمل طور پر رد کر دیا چھوڑ دیا مگر اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ جس طرح وہ کنفیشنز لکھتے ہیں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو رشتے ناتے تھے یہ جو تعلقات تھے ان کا سینٹ اگستن کے ذہن پر دل و دماغ پر بہت گہرا اثر رہا سینٹ اگستن کی تھیوری آف نالج کیا یعنی کہ ان کی اپسٹمولوجی کیا ہے سینٹ اگستن کہتے ہیں کہ ہر کوئی جو شک کرتا ہے جو سوال اٹھاتا ہے جو سوال پوچھتا ہے وہ ہو سکتا ہے پوری اس دنیا پر مادی دنیا پر بھی شک کرے کہ یہ ہے بھی یا نہیں ہے کیا سلسلہ ہے مگر وہ اس بات پر شک نہیں کر سکتا کہ وہ خود شک کر رہا ہے اس کا مطلب ہے اگر وہ پوری دنیا کو بھی قبول نہ کریں مادے کو قبول نہ کریں کسی چیز کو قبول نہ کریں دیکارٹ کو انٹیسپیٹ کریں دیکارٹ کی بھی بلکل سو فیصے تقریبا تقریبا یہی آرگیومنٹ تھی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلی بات تو یہ قبول کرنی ہوگی کہ انسان خود سوچنے والا انسان خود جو ہے وہ اگزسٹ کرتا ہے وہ کوئی شئے ہے کیا شئے ہے یہ نہیں ہم جانتے بہرحال سینٹ اگستن کا یہ خیال تھا کہ جس طرح میٹھومیٹکس کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے ٹو پلس ٹو ہمیشہ چار ہی ہوگا جو مرضی آپ سر پہ کھڑے ہو جائیں جیسے مرضی آپ کر لیں مگر ٹو پلس ٹو بائی ڈیفینیشن اے پرائی آ رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں فور ہی ہوگا اسی قسم کی سچی باتیں جو ہیں اسی قسم کے سچ اسی قسم کے ٹھوٹس جو ہیں وہ فلوسیفی اور دنیا کے اندر بھی پائے جا سکتے ہیں سینٹ اگسٹن کہتے ہیں یعنی کہ بنیادی طور پہ سینٹ اگسٹن پرنسپل آف نون کانٹریڈکشن پہ بلیف کرتے تھے یعنی کہ جو میں نے پہلے ایرسٹوٹل کے حوالے سے بھی بات کی تھی کہ یہ ناممکن بات ہے کیونکہ ایک چیز کے حوالے سے آپ ایک بات کریں اور اس کے بالکل اُلٹ کریں اور یہ کہیں کہ دونوں جو ہیں وہ سچ ہوں گی ایسے نہیں ہو سکتا لہٰذا ایکزیومیٹک میتھومیٹکل ٹروٹس جو ہیں اس چیز سے اس نکتے سے شروع کر کے کہ انسان جو سوچنے والا انسان ہے جو سوال اٹھانے والا شک کرنے والا انسان ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں زندہ ہے اسی سے تمام علم کی بنیاد تمام اگسٹن کی جو اپسٹمولوجی ہے اسی نکتے سے شروع کرتے ہیں سینٹ اگسٹن علم کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں ایک ہے نالج اور دوسرا وزڈم نالج وہ علم ہے کہ جو ہم اپنی سینس پرسپشن سے حاصل کرتے ہیں آنکھوں سے کانوں سے بدن سے اور نالج میٹر کے بارے میں مادے کے حوالے سے علم یہ انتہائی اہم علم ہے کیونکہ اس کے بغیر ہم پریکٹیکل دنیا میں نہیں رہ سکتے ہم پریکٹیکل چیزیں نہیں کر سکتے اور یہ بھی نہیں کہ جسنا پلیٹو کہتا تھا کہ سینس پرسپشن جو ہے مکمل طور پر illusion ہے وہ خواب ہے اس کے حوالے سے جو کچھ بھی ہم جانتے ہیں وہ صرف اور صرف ایک سایہ ہے نہیں بلکہ سینٹ رگستنی کہتے تھے کہ جو سینس پرسپشن ہمیں بتا رہی ہے وہ درست بات بتا رہی ہے اگر ہمیں پانی کے اندر یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو ہم نے اور پانی کے اندر رکھا ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ ٹیڑا ہے تو ہمیں ٹیڑا اس لیے نظر آ رہا ہے کیونکہ وہ ٹیڑا ہمیں نظر آنا چاہیے اگر ہمیں ٹیڑا نظر آ رہا ہے تو وہ غلط نہیں ہے اگر وہ ہمیں سیدھا نظر آ رہا ہے تو وہ ہم سمجھیں گے کہ ہماری سینسز ہمیں ڈیسیف کر رہے ہیں بلکہ تو یہ سینسز جو ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کر رہی ہیں ہمیں کوئی ایکچول ریل انفرمیشن ہمیشہ پروائیڈ کریں جو کہ انتہائی زور ہے مگر اس نالج سے جو اوپر والی چیز ہے جس کا نام سینٹ اگستن دیتے ہیں وزڈم وہ کیا ہے وزڈم ہائیسٹ لیول آف نالج سب سے اپتر لیول آف نالج وزڈم جو ہے وہ صرف تب کسی انسان کو حاصل ہوتا ہے کہ جب وہ صرف اور صرف اکل کی قوت سے کانٹمپلیٹ کر اس دنیا پہ سوچے صرف اس دنیا کے بارے میں وہ جسمانی ہمارے عامال سے ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا اگستن یہ کہتے ہیں کہ جو وزڈم ہے وہ ان چیزوں کا نالج ہے جو کہ ان چینجنگ ہے جو کہ ہمیشہ کے لیے قائم ہیں ثابت ہیں تبدیل نہیں ہو رہے بالکل اسی طرح جس طرح آپ کو یاد ہوگا پلیٹو نے یہ کہا تھا کہ وہ تصوراتی دنیا میں جو فارمز ہیں وہ تبدیل نہیں ہو رہے لہذا ان کے حوالے سے جو ہم جانتے ہیں وہ ہی صرف وزڈم ہو سکتا ہے سینٹ اگستن بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں جو ہم جانتے ہیں وہ وزڈم ہے مگر مادی دنیا کے بارے میں جو ہم جانتے ہیں وہ نالج ہے وہ مکمل طور پر بیکار نہیں ہے مگر وہ ایک مختلف قسم کا علم ہے اور پھر وہ چیزیں ہیں سینٹ اگستن کہتے ہیں جو ان دونوں کے ان بیٹوین ہے یعنی نہ تو وہ نالج ہے اور نہ وہ وزڈم بلکہ ان کے کئی درمیان میں آتی ہیں اور ظاہری بات ہے یہ جو درمیان میں چیزیں آتی ہیں مادی دنیا سے بھی تعلق رکھتی ہیں روحانی دنیا سے بھی تعلق رکھتی ہیں ان کو ہم صرف وصرف اسی پیمانے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو ایٹرنل ہو جو ہمیشہ سے ایسے پیمانے جو کہ کبھی تبدیل نہ ہو اور وہ پیمانے کیا ہیں ہمیشہ وہ پیمانے وہی ہو سکتے ہیں جو وزڈم والے پیمانے سینٹ اگسٹن کے سامنے ایک بڑا ہی پہچیدہ مسئلہ تھا اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ جو پرانا فلسفہ تھا گریک فلسفی کو لے لیں یا پرزن فلسفی کی بھی بات کر سکتے ہیں اور کئی فلسفیز کی بات کر سکتے ہیں بہرحال جو گریک فلسفی کا نکتہ نظر تھا وہ یہ تھا کہ جب دنیا کے اندر برائی ہوتی ایویل چیزیں ہوتی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو دیفتائیں ہیں وہ انسانوں سے نراز ہیں یا ان کے آپس میں لڑائی ہے یا ان کا موڈ غراب ہے اس وجہ سے بھی بری چیزیں ہو جاتی ہیں لہٰذا جو گریک دیفتائیں تھیں وہ اچھا کام بھی کر سکتی تھیں برا کام بھی کر سکتی تھیں وہ اچھی بھی ہو سکتی تھیں گوڑ بھی ہو سکتی تھیں وہ ایویل بھی ہو سکتی تھیں اسی طرح ایک اور تصور جو مناخین ریلیجن میں تھا یا انٹرپیٹیشن میں تھا وہ یہ تھا کہ دو اصول و قوانین ہے ایک طرف اچھائی کا اصول اور دوسری طرف برائی کا اصول اب بات سینٹ اگستن کے سامنے جو بات تھی کہ اگر خدا جو ہے وہ مکمل طور پر خالق ہے وہ مکمل طور پر اول پاور فول اومنی پورٹنٹ اومنی سینٹ ہے سب کچھ جانتا ہے سب کچھ کر سکتا ہے سارا ایک تمام دنیا پر اختیار اور اقتدار جو ہے وہ خدا تعالی کا ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے یہ کیوں کر ہے کہ دنیا کے اندر اس قدر برائیاں اس قدر دکھ اور درد دنیا کے اندر کہاں سے آئے کیا یہ دکھ اور درد جو ہیں وہ خدا نے پیدا کی اگر تو دکھ اور درد دنیا کے اندر ایول جو ہے وہ خدا نے کریٹ کیا تو اس سے ایک پرابلم پیدا ہو جاتی کہ گاڈ کریٹیڈ بیڈ یعنی کہ خدا تعالی جس کے حوالے سے تصور کرسٹینٹی میں سینٹ اگستن کا اپنا تصور یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اچھائی ہے صرف اس پیور گوڈنس ہے گاڈ اس پیور گوڈنس تو یہ کیسے ممکن ہے کہ گوڈنس میں سے ایول پیدا ہو جائے یہ کس طرح ہو جائے یہ سوال تھا سینٹ اگستن کے سامنے کہ ایف گاڈ اس گوڈ اگر خدا جو ہیں وہ اچھائی ہیں صرف اور صرف اچھائی ہیں تو پھر دنیا کے اندر جو دکھ درد ہے جو برائی ہے اس کی کیا بنیاد ہے وہ کس طرح سے پیدا ہو اس کا جواب سینٹ اگستن نے پلوٹائنس میں تلاش کیا یاد ہوگا آپ کو کہ پلوٹائنس یہ کہتا ہے کہ ایک پرنسپل ہے دو ون اور اس ون میں سے بتدریج چیزیں جو ہیں وہ خارج ہو رہی ہیں ایمنیٹ کر رہی ہیں فرسٹ ایمنیشن ہے سپیریٹ سیکنڈ ایمنیشن ہے سول اور آخر میں جا کے مادہ تو اسی طرح سینٹ اگستن اسی تصور کو لے کر کہتے ہیں کہ ایول is the absence of God یعنی کہ برائی جو ہے وہ خدا نے پیدا نہیں کی مگر جیسے جیسے آپ خدا سے دور ہوتے چلے جائیں تو ویسے دنیا کے اندر برائی پیدا ہوتے چلے جاتی ہے یہ ایسی بات ہے کہ جیسے جیسے آپ سورت سے دور ہوتے جائیں گے تو روشنی کم ہو جائے گی اندھیرہ پیدا ہو جائے گا اندھیرہ کسی چھے کا نام نہیں ہے کسی اگزسٹنس کا نام نہیں ہے بلکہ روشنی کی کمی کا نام ہے یعنی کسی چیز کے نہ ہونے کا نام ہے اسی طرح جیسے جیسے آپ خدا سے دور ہوتے چلے جائیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ اچھائی سے دور ہوتے چلے جائیں گے اس روشنی سے دور ہوتے جائیں گے اندھیرے میں چلے چلے جائیں گے اور اندھیرے کے اندر یہ نہیں کہ برائی جو ہے کوئی شہ ہے مگر برائی صرف اور صرف اچھائی کی کمی ہے خدای کی کمی ہے اس طرح سے سینٹ اگستن نے اپنے پیگن کرٹکس کا جواب دیا اور یہ کہا کہ ایک خدا ہے اور اس کے برابر کوئی اور دوسری چیز اس کے برابر نہیں اور جو دنیا کے اندر برائی ہے وہ کسی اور قوت کے حوالے سے نہیں پیدا ہوئی نہ یہ کہ خدا نے برائی پیدا کی بلکہ کیونکہ خدا تو صرف اچھائی پیدا کر سکتا ہے بلکہ یہ کہ برائی جو ہے وہ خدا سے دوری کے نتیجے میں ہے جس طرح کے اندھیرہ روشنی سے دوری کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پلوٹانک اور نیو پلوٹانک کئی تصورات جو ہیں وہ اگسٹن کی سوچ کے اندر موجود ہیں ایک تو میں نے آپ کو مثال دی پلوٹائنس کے حوالے سے مگر اور کئی پلیٹو کے حوالے سے ہمیں چیزیں مل سکتی ہیں مثال کے طور پر یہ تصور کہ جو چیز ہم اقل کی قوت سے حاصل کرتے ہیں جو علم ہم اقل کی قوت سے حاصل کرتے ہیں وہی وزڈم ہے اور جو ہم سنسز سے حاصل کرتے ہیں جو ہم اپنے جسم سے حاصل کرتے ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کانوں سے سنتے ہیں اور جسم سے محسوس کرتے ہیں وہ علم جو ہے وہ نالج جو ہے وہ کم تر ہے یہ ایک کلیسک پلوٹانک تھیم ہے دوسرا تصور یہ اگسٹن کے اندر پایا جاتا ہے کہ جو روح ہے وہ اپنے آپ کو وہ چاہتی ہے کہ اس تصوراتی دنیا تک پہنچا جائے اس علم کی دنیا تک پہنچا جائے جس کا پلیٹو نے بھی ذکر کیا جیسے کہ آپ جانتے ہیں پلیٹو یہ کہتا ہے کہ روح جو ہے وہ دوبارہ سے تصوراتی دنیا کے ساتھ کٹھی ہونا چاہتی ہے اسی طرح بالکل اسی طرح تقریبا سنت اگسٹن بھی یہ کہتے ہیں کہ انسان کی جو روح ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ ڈیوائن کو جانے اور ڈیوائن کیا ہے وہ تصوراتی دنیا جو کہ خدا کے دماغ میں وہ خود خدائی دنیا ہے پلیٹو نے جو تصوراتی دنیا کی بات کی تھی وہ در حقیقت ایک ڈیوائن مائنڈ کے اندر ہے وہ دنیا وہ تصوراتی دنیا خدا کے دماغ کے اندر ہے یا خود ایک خدائی دنیا کے اندر پائی جا سکتے ہیں اس قسم کے کئی تصورات ہمیں اگسٹن کے اندر مل سکتے ہیں جو کہ یا تو پلیٹو سے لیے گئے تھے یا پلوٹائنس سے نیو پلیٹنزم سے لیے گئے تھے موسیقی موسیقی